امار خوانی رحمت اللہ علیہ بطنیت کے دائرے سے باہر نکالا عالم اسلام کا اسے مسئلہ قرار دیئے اس وقت اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی سنی مولانا حضرت بھی اس کو عالم اسلام کا مسئلہ کہہ کے پکارتا ہے یا اس کی تشریح کرتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے امار خوانی رحمت اللہ علیہ کی بنیاد پر ہے فلسطین کی مسئلہ میں بھی یہی امار خوانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دو دو کر کے ایک ایک کر کے قیام کرو اللہ کی خاطر قیام یعنی کچھ کرو مضاحمت کرو مضمت کافی نہیں ہے یہ ذہن نشین رکھانے اگر دشمن مقابلے میں آ جائے دشمن حجومی صورت اختیار کر جائے دشمن جنگ کے کیفیت میں آ جائے دشمن ہمارے جان مال نموس دین تک صرائیت حاصل کر لے یہ مضمت کا مورد نہیں ہے یہ مضاحمت کا مورد ہے اگر مضاحمت کا حتمن و حتمن ایجاد مضاحمت کو ہونا چاہیے یہ عمر جب ہمارے لئے آشکار ہوا کہ یہ دو پہلو آپ کے سامنے تو یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ اسرائیل کا مسئلہ بڑھنا کیسے اسرائیل دنیا میں عقلیت ترین ایک مضد ہے اسے کم تعداد والے یا افراد اس کی عقلیت کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ بائے برث یہودی کو مانتے ہیں یہ کنورٹیڈ میں نہیں چلتا بائے برث ہو تو اس لئے ان کا ایک مرے تو مسلمانوں کے سو کے برابر بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے تبدیل ہو سکتا ہے دروازہ کھلا خدا انہیں متعلقی ان نعمات اور ہدایت کا دروازہ کھلا ان کے ہاں ایک تو کم ہے بائے برث سارا کچھ چلتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی دو نظریہ دو گروہ ہیں ایک وہی ہے کہ سادہ زندگی بسر کرنے والے ان میں بھی ایک یہودیوں کے اعتبار سے فاسد شخصیت آئی انیسویں صدی کے اختتام پہ غالباً اٹھارہ سو چھانوے بنتا ہے نائٹی سکس ایٹین نائٹی سکس اس نے آکے کہا اے یہودیوں دنیا میں بکرے بکرے چند خاندانوں کی صورت میں زندگی بسر کر رہے ہیں ایک مملکت حاصل کرو اور اپنے مذہب کو تم اجاگر کرو اور تم لوگوں کی نجات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک حیکل سلمانی جسے معابد سلمانی بھی کہتے ہیں جب تک تم اسے عشکار نہیں کر لوگے اور اسے اپنی عبادتگاہ نہیں بنا لوگے تو انہوں نے اس کے لیے اب معابد سلمانی کیا ہے وہ یورشلم یہ جہاں پہ مسجد اقصہ ہے اس شہر کو کیا کہتے ہیں یورشلم موجودہ جو مسجد اقصہ ہے کیونکہ دو گمبت آپ کو نظر آتے ہیں ایک گولڈن رنگ ہے ایک تو یہ پوری کی پوری جس طرح بیت اللہ ہے کہ اس کا مرکز کیا ہے خانہ کعبہ لیکن خانہ کعبہ فقط مسجد حرام نہیں ہے اس کے آس پاس سارا کے سارا یہ ہاتھا کیا ہے مسجد اقصہ سے وہ چھوٹی سی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پانچ سو میٹر پہ ایک چھوٹا گمبت اور ایک بڑا گمبت گولڈن رنگ کا نظر آ رہا ہے گولڈن رنگ کا جو بڑا گمبت ہے یہاں پہ ایک پتھر ہے بڑا سا اس کے بالے میں معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے میراج پہ اوپر گئے تھے اس سے معروف ہے کوئی سندلی طور پہ بہت ثابت نہیں ہے عموی بات سے جب آئے مروان جب آیا عبد الملک بن مروان اس نے دونوں مساجد کی تعمیر کی اس لئے دنیا یہ پدیم ترین تعمیراتی مساجد بھی یہی شمار ہوتی ہیں بعض ہمارے ہیں ایسے افراد جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ حقیقتا مکتب تشیعیوں کی بنیادوں سے خارج ہوا افراد ہیں وہ کہتے ہیں یہ مسجد ابن مروان نے بنائی شیعوں کا اس سے کیا تعلق تو پھر تو خانہ کعبہ کونسا شیعوں نے بنایا چھٹی یا ساتویں تعمیر ہے آٹھویں کوئی تعمیر ہے اور یہ بھی بادشاہوں نہیں بنایا حرب میں اہل بیعت علیہ السلام کی بھی تاسیز وہ اکثر بیشتر بادشاہوں نے کی ہیں وہ کون سے فقہاں نے کی ہیں یہ بادشاہوں کا انداز تھا کہ سونے وغیرہ انہوں نے چڑھائے اور حتیٰ کہ بعض اختلافی ہیں مورد ہیں فقہاں میں اکثر فقہاں اس کو وقف کے باپ سے جائز قرار دیتے ہیں لیکن بعض فقہاں کیونکہ عمل اہل بیعت علیہ السلام ثابت نہیں ہے کہ اتنی تذجین و آرائش کی جائیں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک امیر الممدین علیہ السلام کے دور میں پہنے سال تو ان کے ماتحد تھا امام حسن مجتبہ علیہ السلام تھے پھر حالات کھل گئے تو وہاں پہ کوئی تذجین و آرائش کی آپ کا روایت نہیں ملتی تو بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ گنجہ کر دیا جائیں یا کوئی محبت سے اگر کوئی خرچ کرتا ہے اسے اقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کا حق ہے لیکن یہ اشکال باطل ہے کہ وہ مسجد ابن مروان میں بنائی ہیں وہ تو باشروں نے یہ ساری کی ساری تعمیرات اپنے دور میں کی ایک عوامی بندہ اگر مال و دولت اسباب ہے وہ اور کیا آپ کے خیال میں کام کرے گا وہ تو یہی وجہ ہے اس کے پاس علمی اتنی ہے اس کے پاس دین کی مقدار اتنی ہے اس لیے وہ اپنے دین کا اظہار کرنے کے لئے یہ تعمیرات ہی کرے گا بہرحال وہ جو پوری مسجد کا احاطہ ہے جو آپ اگر کسی تصویر میں دیکھیں وہ چکور نمائی احاطہ بنتا ہے اس کے سینٹر میں ہے یہ گولڈن گمبت اور اس کے پانچ سو میٹر کی اوپر ہے یہ سیاہ رنگ کا مسجد اقصہ کے نام سے یہ پورا کہ پورا قبلہ اول کلاتا ہے نہ کہ یہ دو یہ پورا کہ پورا چکور نمائی مسجد اقصہ کلاتی ہے نہ کہ یہ صرف دو چیزیں یہ پوری کہ پوری اس کا حصہ شمار ہوتی ہے اب ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا گمبت ہے اس کے نیچے معابد سلمانی ہے اور وہ اسے گرا کے معابد سلمانی کو اوپر یا حیکل سلمانی کہتے ہیں اس کو اوپر لانا چاہتے ہیں اس لئے وہ دوار کے ساتھ چپک کے آپ نے دیکھا ہوگئے عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں جبکہ جوہرفائی طور پر یا تاریخی طور پر ایسا نہیں ہے کہ ادھر حیکل سلمانی نہیں ہے اس لئے وہ کئی دفعہ یہ واردات کر چکے ہیں کہ مسجد کو گرائیں کچھ ایسا گرا بھی چکے ہیں تو مسلمانوں کا جھگڑا اس کی اوپر ہوتا ہے وہ مسجد گرانا چاہتے ہیں مسلمان اس کو پامالی درست نہیں سمجھتے لیکن وہ اپنے نظریہ کے تحت مسجد نظریہ کے تحت آئے جبکہ بکھرے ہوئے چند جگہوں پہ پانچ پرسن یہودیز پوری سرزمین پہ رہتے تھے اسی کے سرزمین پہ رہنے والے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب قبول کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اسی سرزمین کے رہنے والوں نے دین اصلاح کو قبول کیا کہ حضرت یہودی کیسے یہ حق رکھتے ہیں کہ یہ سرزمین ہماری ہے جو ادھر کا باسی ہے اسی کی وہ سرزمین ہے اس لئے مسلمانوں کو اس پہ کوئی جگڑا نہیں ہے کہ وہاں پہ یہودی جو قلیل رہتے ہیں وہ اپنی عبادت گاؤں پہ عبادت کریں وہ آئیں القدس بھی آئیں وہ مزید اقصہ بھی جائیں وہ اس جگہ پہ جو عمال انجام دینا چاہتے ہیں اس کو وہ ایک عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں اس میں کوئی عبور حرج نہیں ہے لیکن اب کیا کیا انہوں نے کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب دوسری جنگ عظیم آئی تو دنیا ہل کے رہ گئی دوسری جنگ عظیم میں بہت بڑے پیمانے میں قتل و غارت ہوئی دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کئی ممالک چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم ہو گئے جیسے آپ ہی جانتے ہیں جزیر عرب ایک ملک تھا اس ملک ادار الخلافہ کون تھا ترکی اس کا ایک صوبہ تھا عراق دوسرا صوبہ تھا شام تیسرا صوبہ مثلا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ شامات جو کلاتا فلسطین اردن اور لبنان یہی کی ملک شمار ہوتا تھا الگ الگ نہیں تھے بعض تو چھوٹے دھیات تھے جیسے تطر اور اب امارات ادھر تو کوئی آتا ہی نہیں تھا بہرین وہ بھی اس دور میں تو بڑا تھا اور اس طرح کوئی ایک چھوٹا سا شاہ یہ ایک سلطنت تھی انہوں نے ٹکڑے کر کر کے کیا بناتی ہے مثلا گجرن والے ایک الگ ملک بن جائے لاہور رہے ایک الگ ملک بن جائے آپ تو باٹ ایک چھوٹ جو گاؤں ہیں وہ کوئیت کی طرح اٹھے جائے کہ ادھر مثلا تیر کے حکومے نکل آئیں ایک الگ ملک بن جائے یہ انہوں نے تقسیم اکار کی کیونکہ ہر ملک ویسے دنیا میں ایک سیاسی طور پر نظریہ پایا جاتا ہے کہ دنیا کا نقشہ ہر ستہ رسی سال کے بعد تبدیل ہوتا ہے اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو ایسا ہے کم حکومتیں جو دو سو تین سو سال ریلیں تین سو سال سے اوپر تو حکومتیں نہیں رہتیں اس لئے تاریخ بشریت اٹھا کے دیکھیں کم ایسی حکومتیں مثلا مغل بادشاہ ساڑھے تین سو سال رہے کئی بادشاہ برسغیر میں حملہ آور ہوئے اور قابض ہوئے تو ساڑے آٹھ سو سال کل ان کا دورانیاں ہوگا ان میں سب سے زیادہ کس نے زندگی بسر کی بادشاہ حضرات میں مغل بادشاہ تھے تین سو ساڑھے تین سو سال خلاصے کلم یہ یہودی پوری دنیا سے اس گہمہ گہمی اور انتشار سے فائدہ اٹھا کے وہ آستاستا جمع ہوئے اور وہ بھی صحیحونی سوچ کے تحت یعنی تم نے مذہبی طور پر جگہ کو قبضہ کرنا ہے اسرائیل نام اس کا رکھا اور کہا یہ فلسطین سرزمین تمہاری ہے یوروشلن اور فلسطین کے جو ملحق علاقے ہیں یہ تمہارے اب آئی ہیں دوسرا ان کا فاسد ترین نظریہ یہ ہے کہ ہم اولیاء الہی ہیں اور بقیاء تمام کا تمام جہان چرن پرن انسان تمام قومیں وہ ہمارے خدمت کے لئے ہیں یہ اب بھی ان کا ہے یہ قرآن نے بھی بڑی مضمت کی ہے سہونیوں کا یہی نظریہ ہے وہ جو یہ بمبارمنٹ کرتے ہیں اسی نظریہ کے تحت کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہماری قربانی بننے چاہیے ہیں ہم ہیں آقا ہم نے آقاییت کرنی ہے اس لیے گریٹر اسرائیل کا نظریہ ان کا گریٹر اسرائیل یعنی دنیا ہماری ہم ہمارے سب ما تحت ہوں اور اس لیے اکثر ہمارے مفقرین کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی لشکر کا اسی گریٹر اسرائیل کے تصور سے ٹکراو ہونا ہے اس لیے وہ گریٹر اسرائیل کے طور پر دیکھیں عرب امارات پہنچ گئے ہیں قطر پہنچ گئے ہیں انڈیا اس ٹائم ایک سمال اسرائیل کے نام سے معروف ہوتا جا رہا ہے بعض ادھر کے بڑے بڑے خطے انہوں نے اسرائیل کے حوالے کر دی ہیں یعنی جتنا ملک اسرائیل اس ٹائم موجود ہے اس کے قریب قریب انڈیا میں انہیں جگہ میسر آ چکی ہے کہ اسرائیل ختم بھی ہو جائے وہاں پہ وہ منتقل ہو سکتے ہیں ہندووں کا مسلمانوں کا اس خطے میں علاقے میں جانا ممنوع ہے لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ان کی ایک تاریخ تھی اس طور پہ انہوں نے دنیا سے ہجرتیں کرائیں ایران ہے عراق ہے عرب کنٹریز ہیں یورپ ہے وہاں سے انہوں نے ہجرتیں کرائیں اور من گھڑک مظالم کے انہوں نے بعض تاریخ کو جنم دیا کیونکہ اگر مظالم کو جنم نہ دیتے تو ہجرت کا کیا فلسفہ تھا پیچھے سہہونی تفقیر تھا اور یہاں پہ انہوں نے ہولوکاوسٹ کا مسئلہ اٹھایا ہولوکاوسٹ اس وقت آپ غرب میں جائیں یورپ میں جائیں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے رفتہ کر لیں گے آپ کو خصوصی یونیسٹیز میں جہاں پہ ہر آئیڈیالوجی کی آپ مخالفت کر کے نظریہ دے سکتے ہیں چند نظریہاتیں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں مسئلہ ڈارون کے خلاف گفتگو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ڈارون کو بیز بنا کے انہوں نے تباہ کاری اندر گسائی ہے فرائٹ کو زیادہ رد نہیں کر سکتے ہیں پکڑیں گے آپ کو آ کے کیونکہ ساری جنسی بہر آربی اس کے ذریعے سے انہوں نے تباہ کاری مچائی ہے اسی طرح ہولوکاوسٹ کے حوالے سے گفتگو ممنوع ہیں ہولوکاوسٹ انہوں نے تاریخ اجاب کی کہ ہر ایٹلر نے پتہ نہیں لاکھوں ایک ہی بھٹی میں ڈال کے جلا دیا یہودی تو ہم مجبور ہوئے کہ کوئی ملک ہمارا بنے اور وہاں پہ ہم رہیں اور اس طرح سے یہ آئے جب یہ آئے تو انہوں نے برے طریقے سے بمبارمنٹ کی ابھی تو بڑی ڈاکومنٹریز بن گئے انیس سو اڑتالیس میں انہوں نے تاسیس کا اعلان کر دیا اور پھر آبادی کو دھکیلنا شروع کیا پیچھے پیچھے اس میں غزہ ایک باقی رہ گیا تھا غزہ اس ٹائم مثلا اس طرح سے آپ دیکھیں ایک سائے سمندر ہے اوپر سے نیچے اسرائیل ہے تو اسرائیل یہ سارا چھا چکا ہے اس چھوٹا سا فلسطین ہے اور غزہ کی پٹی یعنی یہ ایک محدود علاقہ رہ گیا ہے کہ انہوں نے نہیں اپنی جگہ کو چھوڑا مقاومت کی انہوں نے اور یہ ہے سمندر کے ساتھ اور اسی سمندر سے یورپ کو سارے علاقے لگتے بھی ہیں اور یہ ویل سیٹڈ لوگ تھے یعنی اسے غریب لوگ نہیں تھے جیسے آپ امارتے دیکھ رہے ہیں لوگوں کا رہن سائم دیکھ رہے ہیں ان کے لباس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی دھیاتی بدو نہیں ہے تو اس غزہ کا انہوں نے محاصرہ کر لیا کیونکہ اوپر بھی اسرائیل ہے اس طرف بھی اسرائیل ہے نیچے کی طرف ان کا سہراہ ہے جہاں مصر نے کچھ بھی نہیں آئے اس سائٹ سے بھیجنا اور اسرائیل کو تھوڑا سا پار کر کے فلسطین ہے اگرچہ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ جب اسرائیل نے تینوں طرف سے اسے ایک قسم کا دھیراوہ ہے تو اسرائیل پہنچے کیسے اگرچہ شیعہ قوت مقاومت پہنچائیں پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ یہ جو بم چل رہے ہیں یہ مقاومت تشیعہوں نے پہنچائیں انہوں نے زمینی سرنگے اتنی تولانی کھو دی ہیں کہ ابھی تک وہ تلاش نہیں کر سکے یہ پہنچے کیسے ہیں اس لئے اندر ہی اندر یہ اب جو سلسلہ بڑا ہے کہ خزا کا ایک تولانی عرصے سے محاصرہ تھا اس محاصرے کا جو انہوں نے توڑا ہے کیونکہ دنیا میں بھاری سب سے زیادہ ختمناک انٹیلیجنس موساد شمار ہوتی ہے اسرائیل کی ان کی واردہ تھا ایران میں پاکستان میں پورے دنیا میں ہی ہیں انہوں نے ایٹومک جہاں جہاں پہ اساسے تھے عراق کے تھے الجزائر کے تھے لیبیا کے تھے سب اڑا دی انہوں نے اس لئے ان کی انٹیلیجنس اس حوالے سے ایک رو برکتی تھی دوسرا ان کا ڈیفنس سسٹم تھا ڈیفنس سسٹم سب سے مضبوط انہوں نے غزہ کے گردی لگایا ہے تو اب جب یہ اڑا ہے سات اکتوبر کو سات اکتوبر تاریخ میں لکھا جائے گا یہ ہمیشہ سات اکتوبر کو طوفان الاقصہ کے انوان سے جو یہ حملہ انہوں نے کیا ہے تو وہ سارے جو باہر سے آئے بھی افراد اس سرزمین پہ سرکورٹی کے بحاف پہ اور ان کے انٹیلیجنس کے بحاف پہ تمنان کی نیندیں سو رہے تھے اور ان کے دل کے اندر بڑا اس کا ایک روب اور دب دبا اور ایک فخر موجود تھا وہ ٹوٹ کے رہ گئے پارا پارا ہو کے رہ گئے لہذا اگر یہ جنگ تھم بھی جائے تو وہ نیند نہیں اب آرام کی سو سکتے اسرائیلی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اتنے مستر خوفزادہ سہمے میں ہیں کہ سرزمین کو آسا سا خود چھوڑ کر جائیں گے اس لیے رہبری معظم نے بار بار یہ تقرار سے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے وہ جو انہوں نے حملہ کر کے ان کا سکورٹی سسٹم توڑا ہے اور صبح صبح رہے جا کے ان کے فوجی پکڑ کے وہ قیدی بنا کے لے کے آئے ہیں اور اندر تک داخل ہو گئے ہیں اور ایک بھرپور ان کی چھوینی کو تباہ کیا ہے یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے دوسرا ان کا روپ گھوٹ گیا ایک تو یہ خوف ان کے دلوں میں بٹھایا انٹریلیجنس کے ناکام ہونے کا روپ گھوٹ گیا تیسری چیز اس تائم جو اقتصاد کا ان کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اقتصاد کی پر کھڑے نا اکتا تو ادھر کچھ بھی نہیں ہے مثلا بھی غزہ میں ہی آپ دیکھیں جو شیعہ فروخت ہو رہی ہیں وہ کون سی کمپنی کی ہے اسرائیلی کمپنی ہے پاکستان میں وہ کہتے ہیں پھر ٹیل کون سا گائیں دودھ کون سا پی ہیں اگر اسرائیلی کمپنیوں کو آپ ہٹا دیں لہذا اسرائیل پر چلی اس کی اوپر ہے اس تائم ان کی فیکٹرییاں دنیا بھر میں بیٹھتی چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کی اوپر ماضی میں بھی ہوئے ماضی میں مثلا وہ امریکہ کے اندر یا مختلف جگہوں پر ان کی بڑی شخصیات وہ قتل ہوئیں انہی افراد کے ہاتھوں لہذا یہ جو ان کو اقتصادی دھچکہ لگا ہے اس اقتصادی دھچکے میں سنبھلنا ان کے لئے آرام سے ممکن نہیں ہے اس دقا پر ان کی اب خواہش کیا ہے کیونکہ وہ اب سٹریٹیجی کے طور پر کیا جاتے ہیں غزہ کو بمبارمنٹ کر کے تباہ کریں پھر اندر فوج کو داخل کر دیں امریکہ وہی استعمالی ان کا خلیفہ اور امام بن کے وہ پشت بنائی کے طور پر آ گیا ہے لیکن اس ٹائم جو بارڈر ایریاز کی اوپر قوت مقاومت مضبوط ہو چکی ہے اور ان کے میزائلوں کا رخ اسرائیل کی طرف ہو چکا ہے اس سے وہ سہمی بھی زندگی بسر کر رہے ہیں امریکہ کے پاس ابھی حوصلہ نہیں ہے کہ ایراک اور افغانستان میں شکست کے بعد وہ دوبارہ ایک کسی جنگ کو اپنے اوپر مول سکے اقتصادی حالات امریکہ میں شدید خراب اس ٹائم ہو چکے ہیں اس لئے وہ بھیگی بلی من کے ابھی پیچھے ہی رہے گا اگر آگے آئے گا تو کئی اسلامی ممالک اس جگہ کے اوپر دھاوا بول دیں گے لہذا اس ٹائم ابھی کہہ لیں کہ اسرائیل پھنس چکے برے طریقے سے ان کے پاس ایک ہی رائے حال اس ٹائم ہے کہ غزہ کو مٹی کا ملبا بنا دے اور پھر اندر وارد ہونے اور یہ لوگ یہاں پر صبر کر کے بیٹھے ہیں وہ ایک انچ آگے آتے ہیں تو گھروں کے اندر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اسرائیل کو یہ تجربہ نہیں ہے وہ زمینی جنگ کا تو تجربہ رکھتا ہے لیکن شہری جنگ کا تجربہ نہیں رکھتا ہے اس ٹائم اسرائیل جیسے قوت مقاومت تشریع جو ہے اس کو اس ٹائم دولوں تجربات حاصل ہو گئے کہ ایران عراق جب وار ہوئی تھی تو زمینی جنگ کا ان کے پاس ساٹھ سالہ تجربہ تھا لیکن جو سوریہ میں انہوں نے دفاع حرام اہل بیت علیہ السلام کے لیے جنگ لڑی اس میں انہیں بہترین شہری جنگ کا تجربہ ہو چکا ہے اس لیے وہ اپنی انہی تجربات کی روشنی میں ان مجاہدین کی تربیت کرتے ہیں انہوں رہنمائی کرتے ہیں جیسے ابھی سید حسن نصر اللہ حافظ اللہ تعالیٰ سے دو سربراہان کی حماس اور جہادی اسلامی کے سربراہان کی ملاقات ہوئی اور پوری دنیا نے اسے نشر کیا ہے آگستان کے جنگ اپار میں اس کی بقاعدہ خبر آئی ہے تو یہ جو تربیت ہے یہ جو رہنمائی ہے یہ جو اسلحے کے ساتھ ایک پوری کی پوری قوت فرام کرنا ہے یہ اسرائیل کے خلاف ایک جال اس ٹائم بچھا چکی ہے جیسا وہ جم غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے یہاں پہ انہیں بھرپور شکست کا ایک جواب ملے گا مجھے چاہریں کہ یہ سرنگے بیٹھ دیں ان کی حمت جو ہے یہ عوام الناس توڑ دیں کتنا عوام الناس کو مارا جائے کتنا مارا جائے کہ یہ القصام برگیڈ اور جہاد اسلامی اور حماس کے خلاف ہو جائے اور انہیں کہیں گے بھائی جنگ بن کرو اپنے آپ کے حوالے کرو ہماری جان چھوٹے لیکن یہ دیکھیں صبر کا عظیم نمونہ بن کے بیٹھیں اس ٹائم واقعا جو صبر اور تحمل غزہ کے مسلمین دکھا رہے ہیں کہ تاریخ بشریق میں اس کی نظیر کم ملتی ہے کہ اس ٹائم ان کا صبر کرنا اپنے پیاروں سے بچھڑنا اپنی ایک بہترین زندگی کو رخصت کر کے ایک وحشدنات زندگی میں داخل ہو کے صبر کا نمونہ بننا یہ در حقیقت مجاہدین کو تقویت پنچا رہا ہے اس لئے آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں ان کی باتیں سنیں وہ ایک ہی اسرائیل کے خلاف نفرت کا اظہار اور استقامت اور مقاومت اور صبر کا اظہار کر رہے ہیں لہذا اس جگہ پہ اپنی گفتگو کے اختتام پہ دوبارہ اس شعار کا آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ مضمت ضروری ہے ہمارے لئے لیکن کافی نہیں ہے عالم اسلام کو اور ہماری سوچوں کے دھاروں کو مضاحمتی ایک مرحلے میں قدم رکھنا ضروری ہے وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی طاہرین